اسلام علیکم ویورز ویورز آج کی سورت میں آپ کے لئے ایک قرآن دیکھئے آئیں ہوں وہ سورت مؤمن ہے ویورز سورت مؤمن قرآن باق کی چالیس بھی سورت ہے اس کی پچاسی آیات ہے نو رخواد ہے اور یہ مکھی سورت ہے اس سے پہلے ویورز میں سے کہنا چاہوں گی میری ویڈیو کا فضل دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کر لیں اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بھرکیٹن کو کلپ کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میرے کے لئے نوٹیفکیشن سب سے پہلے نتا رہے ویورز سورت مؤمن کی فضلیلت ہے جو شخص زخموں کی کسرت سے آجز ہو اسے چاہیے کہ اس سورت کو لکھے اور تعویز بنا کر اپنے بازوں پر پاندھے اس کی برکت سے تمام زخم درست ہو جائیں گے اور صحت حاصل ہو گی تو آئے ویورز سمجھ کے پہلے دروشری پہ لیتے ہیں اس کے بعد سورت مؤمن کے رکو نمبر ایک کی کیل سماح پھوماتے ہیں جس میں ایک آئے سے لکھے نو آیات ہے اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ سماح پھومائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کمہ سلیتا علی ابراحیم والا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کمہ سلیتا علی ابراحیم والا آل ابراحیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیدون رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمید تنزیل الكتاب من اللہ لذیذ الحلیم غافر زنب وقابل التو بشديد الاقاب زددول لا الہ الا اللہ علیه المسیر ما يجعدل في آیات اللہ الا الذین کفروا ولا يقررک تقلبهم في البلاد قذبت قبلهم قوم نوح والعذاب من بعدهم وهمت كل امت برسولهم لیأخذوا و جعدلوا بالبعد لیدفزوا به الحق فأغذتهم وقیف قانئکا وقذالک حقت کلمات ربکا الالذین کفروا انهم اصحاب الناس اللذین یعملون الاشه ومن حوله یسببون بهمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وصئت كل شيء رحمته وعلمه فاخفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقیهم عذاب الجهیم ربنا وادخلهم جنات ادنين التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وزريتهم انکا انتا الازیز الحقیم وقیهم السیئات ومن تک السیئاتی یوم ازم فقد رحمتا وذالکہو الفوض العزوی صدق اللہ العزوی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میں حربان نہایت رحم والا ہے حامی اس کتاب کو اتارا جانا خدا غالب اور دانک کی طرف سے ہے جو کناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہیں اس کے سوا کوئی محبود نہیں اس کی طرف پھر کر جانا ہے خدا کے آیتوں میں وہی لوگ چکڑتے ہیں جو کافر ہیں تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکی میں نہ لالے ان سے پہلے لوگوں کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تقصیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکر لے اور بہودہ شہادت سے چکڑتے رہے کہ اس سے حق کو ظاہر کر دے تو میں نے ان کو پکر لیا سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پربیدکار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہلِ دوزخ ہے جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گرد اگرد ہلکہ باندی ہوئے ہیں یعنی فرشتے وہ اپنے پربیدکار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے اور اس کے ساتھ امان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشے سمانگتے رہتے ہیں کہ اے مہاری پربیدکار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احطہ کی ہوئے ہیں تو چن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو پچھتے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے اے مہاری پربیدکار ان کو ہمیشہ رہنے کے بیشتوں میں داخل کر چن کتون نے ان سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہو ان کو بھی بیشتوں غالب حکمت والا ہیں اور ان کو عذابوں سے بچائی رکھ اور جس کو اس روز عذابوں سے بچا لے کا تو بیشت اس پر مہنبانی فرمائی اور یہی بڑی کمیابی ہیں صدق اللہ العظیم